موسیقی یہ ہوا جتنا بھی ہے ان کے ساتھ چل رہا ہے اور خاص کر کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے یہ ہوا ان کو رنگ کرتا ہے تو سمیہ پر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنے چینل کے مادیم سے کہ یہ گفت روپ سے لوگوں کے گھر میں گئے اور جن لوگوں کو راشی پردان کی وہ لوگ جو تھے وہ اگر بات کی جائے کوویڈ نائنٹین کے قارن وہ مجدوری نہیں کر پائے اور کہیں نہ کہیں وہ جو ان کے گھر میں راشن نہیں تھا لیکن سشیل شرمہ جی وہاں گئے اور کچھ راشی پردان کی ان کو اور کچھ کھانے پدارت کی چیزیں کی اور ہمارا چینل جو ہے کہیں نہ کہیں ان کو ڈون لیتا ہے اور ہم نے وہ تصویریں ڈون لائی جو یہ نگد راشی دے رہے تھے آپ کو بتائی تھی ہم نے اپنے چینل کے مادیم سے اور آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے آج جاننا چاہیں گے سیدھی بات میں کی جو تین دن لگاتار بھارش ہوئی اس میں ان کا کیسا رو رہا اور یہ جگہ جگہ پر گئے اور انہوں نے دیکھا کی کیا کیا کمیاں تھی اور کیا کیا ڈیولمنٹ ہوئے جو اس پہانی کے بہاو سے بہے گئے جی آئیے ہمارے ساتھ ہیں سشیل شرمہ جی آئیے ان سے بات کر دیں جی سشیل جی نمشکار جے کے بریک نیوز خاص کر رکے جی آپ کا میں تو پہلے آپ کو دھنی آوات کرنا چاہوں گا کہ آپ پورے جمہو کشمیر کی جو نیوز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہچاتے ہو رجوری کی جو بولی والی جنتہ ہے جو سوئی ہوئی جنتہ ہے کیونکہ میں سوئی ہوئی جنتہ ہی بولوں گا ان تک آپ وہ نیوز پہچاتے ہو تاکہ وہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے جمہو کشمیر میں کیا حالات ہیں اور کیا چل رہے اور ساتھ میں میں آپ کا شکریہ دکھ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے بات کری ہے آپ نے ہمارے یا آپ کا بڑپن ہے جو آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا جو آپ نے بتایا کہ ہم نے کووڈ نینٹ میں اساسا کام کیا ہے اور ابھی تک میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو ورک ہے ہماری ٹیم کا وہ ابھی تک چل رہے ہیں رکا نہیں ہے نہ کی رکے گا نہ کی وہ رکے گا وہ کانٹینیو چلے گا اور آپ نے بات کری بارش کے اوپر بات کری تو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ایک پولٹکس لے کے آ جاتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے اگر وہ ہیوی رین ہم جس کو بولیں گے وہ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک سیاست جو ہے وہ ایک رنگ لے آتی ہے اور ہر کسی کو سیاست کرنے کا موقع مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالہ میں تین چار دن میں جو بارش یہاں رجوری کے اندر ہوئی تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کوئی آدمی فیس بک میں لائیو آکے بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ جو راستہ ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ ٹوچ چکا ہے یہ ایسا ہو گیا ہے یہ ویسا ہو گیا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آئی جب وہ راستہ بن رہا تھا جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو تب یہ لوگ کہاں سوئے ہوئے تھے تب ان لوگوں نے وہاں پہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہ جو مستری جو کام کر رہا ہے جو ٹھیکے دار کام کروا رہا ہے وہ کتنی ریشو ڈال رہا ہے وہ کتنا سمت ڈال رہا ہے تب ان لوگوں کو یاد نہیں آئی تب ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا چل رہا ہے چلو مانا کہ لوگ ہمارے بولی والی جنتا ہے لیکن جو انجینئرز تھے جو جے ہی تھے جو وہاں پہ ٹھیکے دار تھے ان کو تو پتا تھا کہ کتنا ریشو ڈالنا ہے کیا کرنا ہے راجوری ڈسٹک میں ہم بات کریں گے جو ہے وہ ایک پارک جو پارک جو بنا ہوا ہے جو مشہور پارک ہے منکوٹ ایریا کا جو وہاں سے ہماری ایک جو کیو ہے گفہ ہے جو شپ پریبار کی وہ بھی ٹچ ہوتی ہے اسی راستے سے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا حالہ میں پچھلے دنوں میں جب بارش کا فلو اتنا بڑھ گیا تو جو وہ ٹائلز جو پڑی ہوئی تھی وہ سلائٹس ان کی سلائٹس ہوگی وہ ٹائلز جو جیسے سلائٹس ہوگی اور نیچے کم سے کم تس اور بارہ فٹ کا جو کھڑا ہو گیا تھا کھڑا پڑا ہوا تھا وہ کھڑا کیسے پڑ گیا انہوں نے جب فلنگز نہیں کی اس کھڑے کو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دیکھو سامنے کرپشن جو سامنے کرپشن دکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں پرشاسن کو ایڈمیسٹریشن کو گورمنٹ آف انڈیا کو اس کے اوپر جو ہے کڑی سے کڑی جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو پونشٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک مسائل قائم ہو جائے رجوری کے اندر کیا پورے ہم دیش کی بات کریں گے کہ جو بھی انجینئرز اور ٹھیکے دار جو بھی کام کریں گے جو بھی کام کریں گے وہ سو سمجھ کے کریں گے وہ ایمانداری سے کریں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں ہم یہ 20 سال 30 سال تک یہ کام جو ہے وہ کبھی رپیرنگ کی ضرورت نہ پڑے آپ دیکھ سکتے اندہ لاشٹ انٹرویو جو میرا تھا میں بات کرنا چاہوں گا وہاں میں نے آلموس جو ہے وہ ڈیولمنٹ کی بات کری ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیولمنٹ رجوری کی اندر میں بات کروں گا خاص کر رجوری کی رجوری کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیولمنٹ کہاں کہاں ہوئی ہے آپ دن بر جاتے ہیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتا ہوگا سامنے کہ یہ حالت ہے رجوری کی ڈیولمنٹ کی سوشیر جی جس طرح سے آپ نے کہا کہ بیٹ میٹیریل کا یوز ہونا کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا فرض بھی بنتا ہے کہ سمیں پر جب کام ہو تو وہاں پر چیک کریں لیکن یہ جو کام ہوئے ہیں آپ نے جس طرح سے گفہ کی بات کی کہ وہ پل جو ہے ہم نے اپنے چیلنگ کے مادیم سے بھی بتایا تھا وہ تو ایک سلیب کی طرح چھوٹا سا ڈالا تھا اوپر ٹائل لگا کے لیپا پوٹھی کی گئے تھی اور جو فنڈ سے ان کو نکالا گیا تھا کہیں نہ کہیں جئی حضرات جو ہے صرف اپنا فیتہ لے کے جاتے ہیں اور اپنی جو ان کی کمیشن ہویا ہے وہ تیع کرنے جاتے ہیں بلکل یہ جو اپنے کوشن پوچھا ہے یہ بلکل اپنے درست پوچھا ہے یہ صرف اور صرف وہاں پہ جو ہے جب کام جب ختم ہوتا ہے وہاں پہ صرف یہ ایک میئرمنٹ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنا ہوا ہے کیا ہے کہاں سے ہمیں پیسے بچیں گے مطلب اتنا اتنی زیادہ کونسی کرپشن ہوگی آپ لوگ بھی اس دیش کے مہندے ہو آپ لوگ گورنمنٹ آف انڈیا سے سیرلے لے رہے ہو اور آپ لوگ کرپشن کر رہے ہو آپ لوگ کیا کام کر رہے ہو فیلڈ میں مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی اگر تم لوگوں نے کام دیا ہے تم لوگ کام کر رہے ہو اور تم لوگ امانداری سے کام کرو کل بھگوان نہ کرتا اگر اس راستے میں کوئی گاڑی کھڑی ہوتی جا کوئی بچہ وہاں سے نکل رہا ہوتا اگر وہ اس سلائٹ کے بیچ آ جاتا تو کون رسپانسیبل تھا ایڈمیشیرسن رسپانسیبل تھی کہ وہ جئی اور وہ ٹھیکے دار رسپانسیبل تھا جس نے وہ کام کروایا ہے سوشیل جی ہم آپ سے ایک اور بات جاننا چاہیں گے جس طرح سے اگر آپ پوری پنچائد کیا پورے ڈسٹرک میں گھومے ہو آپ آپ نے کوئی ایک فکس جگہ نہیں رکھی کہ آپ نے کوئی لیکشن لڑنا ہے یا میں نے وہاں کام کرنا ہے آپ نے بنا مزو ملت جو ہے کام کیا ہے اور خاص کر آپ نے ایک کونسینسی نہیں دیکھی آپ نے جہاں جہاں تک آپ پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے لیکن کچھ کونسینسی ایسی ہیں کہ اس میں چار پانچ لوگ ہی ایسے ہیں جن کو منسٹری کا ہاتھ رہا وہ آج اچھی پوزیشن پہ ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کے ساتھ پہلے چلتے تھے وہ آج ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کیا یہ منسٹری جو صرف تین چار لوگوں کے لیے تھی بس اور لوگوں کو اگنور کرنا تھا جب ووٹ مانگنے کے دن آتے ہیں تو بارہ بارہ ایک وجہ تک گھر کے جو ہے دروازے نہ کی جاتے ہیں تو بعد میں ان پر دھیان نہیں دیا جاتا پانچ ساتھ لوگوں کو ہی وہاں کا نمیندہ بنا کر ان کو ہی سب کوئی دیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں جنتہ کے ساتھ نائنصافی نہیں جنتہ کے ساتھ نائنصافی پیک پہ چل رہی ہے کیونکہ میں جنتہ کے بیچ گیا ہوں جہاں پہ کوئی نہیں گیا میں وہاں پہ گیا ہوں اور لوگوں نے مجھے اپنی گریمز بتائی ہے اور لوگ روتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو پانچ سر پانچ ہے وہ بھی کام نہیں کرتے میں تو یہ چیز کہتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں ایڈمیسٹریشن کو بھی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو ہمارے ال جی صاحب جو ہیں سینہ صاحب کو بھی میں سینہ صاحب سے بہت جلدی ملنے والا ہوں میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سب کے اوپر انکوائری بٹھائی جائے فیلم میں دیکھا جائے کہ کتنا کام ہوئے لوگوں کی ابھی تک بات کریں بی پی ایل جو راشن کارڈ ہیں وہ ابھی تک ان کے نہیں بنے ہوئے اور جو ابھی جو حالہ میں جو بارش ہوئی ہے لوگوں کے جو گھر جو گرے ہیں جو کچھے گھر تھے کچھے گھر گرے ہیں کچھے گھر ابھی تک پکے نہیں ہوئے ان لوگوں تک ابھی تک ہماری گورنمنٹ ابھی تک ہماری ایڈمیسٹریشن نہیں پہنچی ہمارے وہاں ان لوگوں کو کمپرشیشن بھی نہیں دیا گیا آپ نے کچھے مکان کی بات کی تو آپ نے ہمارے نیوز چینل میں جو کہ نیوز بریک میں دیکھا ہوگا نشارہ کی ایک واردات ہے پولا رام جو ہیں وہاں وارد نمبر چار کے نیواسی ہیں ڈنگ پنچائد کے تو جب سروے ہوا دوزار گیارہ میں بھی سروے ہوا بیس میں بھی ہوا لیکن ان کا نام سروے میں نہیں ہے لیکن ان کے گھر کی کنڈیشن آپ نے دیکھی کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کس طرح سے چھاتا لے کر باہر کڑے تھے اور گھر پورا پانی پانی گرنے کی کگار پر تھا وہ صرف دن پر مجدوری کرتے ہیں شام کو دو وقت کی بچوں کی روٹی اور کہیں نہ کہیں ایڈوکیشن کا تھوڑا سا سہارہ بنتے ہیں کیا وہ سینسیس جو ہمارے سروے اس میں نہیں آ سکتی تھے ہاں بالکل آ سکتے تھے لیکن ان کو لیا نہیں گیا جب ان کا گھر گرے گا تب یہ لوگ جائیں گے وہاں فوٹوگرافی ہوگی وہاں پہ بتایا جائے گا کہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ ان کا گھر گر گیا ان کو ابھی تک یہ ہے وہ کمپنشیشن جو ہے ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ملا نہیں جا ان کو پیسے دیے جائیں جا یہ کیے جائیں ایک صرف ایک سیاست کی جائے اس بچے کے اوپر اگر اس کا گھر گرنے والا ہے تو آپ لوگ اس کا گھر ایک کمرہ بھی اس کو پکا جب موڈی جی کی یوجنا ہے جب موڈی جی کی سکیمیں آ رہی ہیں جتے ہیں بھی کچھے گھر ہیں اور باتھروم بنانے کی سکیمیں آ رہی ہیں باتھروم بنائے جائے ان لوگوں کے گھر بنائے جائے تو ان لوگوں کے گھر کیوں نہیں بڑھ رہے آپ نشہرہ کی بات کرو میں رجوری ڈیسٹر کے اندر آپ کو رجوری کے اندر ہی گن کے بتا سکتا ہوں اتنے گھر کچھے ہیں ابھی تک وہ گھر پکے نہیں ہوئے ان لوگوں کے گھر جو حالہ میں باری شوری تھی اور مجھے کتنے کالے آئی ہیں اتنی کالے آئی ہیں لیکن اب میں مجبور ہوں اگر میں مجبور ہوں کہ میں ان کے میرے پاس تو وہ پاور نہیں ہے میرے پاس وہ فینلشلی پاور ہے کہ میں ان کو جا کے گھر بنا کے دوں گا ان لوگوں کو یہ تو گورمنٹ کا کام ہے یہ تو جو اس علاقے کے پانچ سر پانچ ہیں جو ہماری ایڈمیشریشن ہے یہ ان کا کام ہے یہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ہے کچھے گھروں میں رہ رہے اور ان کا کام ہے ان گھروں کو پکا کرنا ان لوگوں کو باتروم نہ کے دینے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں سوچ بارت صفائیہ بیان کی اور یہ کہاں سوچ بارت ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بارش ہوئی ہے بارش میں جتنی گندگی تھی جتنی گندگی رجوری کے اندر تھی وہ گندگی سامنے آئی ہے سب ہی نے دیکھا یہ اتنی بری حالت اتنی خستہ حالت اور میں پنجا چوک کی بات کرتا ہوں پنجا چوک میں تو آپ جب کبھی برسانت نہیں بھی ہوگی تب بھی آپ وہاں دیکھو گے ایسے لگے گا جیسے برسانت ہوئی ہے وہاں پہ اتنی ڈمپنگ ہوتی ہے گارویج کی اور اس کے بعد جو نالیں ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور پانی لوگوں کی دکانوں کے اندر تک چلا جاتا ہے بینا بارش کے یہ ڈیولمنٹ ہے رجوری کی یہ صفائی ہے رجوری کی اور روڑوں کی حالت دیکھو کیا ہے مطلب کی یہ لوگ صرف اور صرف صرف باتیں کرنے کے لئے ہیں اور انہوں نے لیڈرشپ کا نام جو ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اور کہے جی لیڈرشپ کا نام انہوں لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے اگر کوئی آدمی جو آگے آئے گا سچا آدمی لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھیں گے لوگ کیا بولیں گے یہ بھی لیڈر ہے کونسا لیڈر ہے جھوٹ بولنے والا گپے مارنے والا اگر وہ سچ بھی بولے گا وہ کام کر کے بتائے گا لیکن ان لوگوں نے لیڈرشپ کا نام بدنام کر دیا ہے ان لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے جس طرح سشیل جی آپ نے تھوڑا سا اپنا جو رکھ ہے وہ سیاسی پر لے گئے ہیں آپ اس کو کہیں نہ کہیں اس سمیں جو ہے جس طرح سے اگر سرنگر کی بات کریں سامبہ کی بات کریں نشارہ سیکٹر کی بات کریں تو پاکستان لگا تار سیس فائر کا لنگن کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری برت یہ فوج جوہاں سے موتوٹ جباب دے رہی ہے تو کہیں نہ کہیں نقصان بھی ہو رہا ہے ہمارا لیکن اگر اس سمیں الیکشن کا بگل بچ جائے تو آپ مانتے ہو کہ جو جمہو اور کشمیر اور آگے پیچھے جو منسٹر بیٹھے ہیں وہ گھر گھر تک مہنچیں بلکل یہ بات تو آپ نے صحیح بولی ہے یہ لوگ تب بارہ وجہ آکے ناک کریں گے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے ہم آپ کے ہر کام کروائیں گے لیکن بعد میں وہ لوگ گائب ہو جائیں گے جب آپ ان سے ملنے جاؤ گے بولیں گے یار آپ کہاں سے آئے ہو ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں اور جنتا جو عام جنتا ہے جو گریب جنتا ہے وہ ویسے کی ویسی رہے گی ان کے کوئی کام نہیں ہوں گے نہ ان کی اور کچھ نہیں ہے انہوں نے جمہو کے آپ میں بات کروں گا کہ ہر علاقے کا انہوں نے جو ہے وہ ستیان آس کیا ہوا ہے اور پبلک جو عام ہے وہ سفر ہو رہی ہے جس طرح سوشیل شرمہ جی نے ہم سے بات کی اور کہا کی خاص کر جے کے نیوز بریک ان لوگوں کو پرموٹ کرتا ہے جو گراؤن لیور پر لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارے سوتروں کے انسار جب بھی ہم کسی گاؤں میں نکلتے ہیں تو سوشیل شرمہ جی کا نام اول نمبر آتا ہے کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم دردی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دکھ درد ہو تو ہمیں فون کرتے ہیں تو جب ہم فون کرتے ہیں تا بھی ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ ان کا کہنا ستی ہے کیونکہ ہمارا بھی جو ہے گاؤں گاؤں میں جو ہے لنک بنا ہوا ہے ہم بھی ایک نیوز چینل چنا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو کی اگر میں اپنے من کی بات کروں تو مجھے بھی سیاست سے جو جو ہے من جو اٹھ گیا ہے کیونکہ گریب لوگوں کو صرف گمراہ کیا جاتا ہے کچھ چند لوگ اپنے جو ہوتے ہیں منسٹروں کے جو ان کے آگے پیچھے چمچہ گری کرتے ہیں ان کو وہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو گریب لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے ان کی اور دیکھتے نہیں جب کوئی سمیں آئے ان کے پاس ملنے کے لئے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب سو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس بار جنتا جو ہے میں تو کہتا ہوں جنتا کو اس بار ایسا سلانا چاہیے کہ زندگی بار وہ اٹھنا سکیں اور اپنا مت اور دھان سے انہیں جو ہے جباب دینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں یہ بتا دیں کہ ہمارا مت اور دھان کی کتنی قیمت ہے راکی شرما جے کے نیوز بریک راجوری موسیقی 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 موسیقی